موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بیحسان الی یوم الدین اما بعد محترم بھائیوں اور بہنوں حدیث کی کتاب مشکات المصابیح لیا آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حدیث کی یہ ایسی اہم کتاب ہے جو مختلف دینی مدارس میں داخل نساب ہے وہ لوگ جو دین کی قیادت کرنے والے ہیں عموماً اسی کتاب کے ذریعے سے حدیث پردان شروع کرتے ہیں اس لحاظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مشکات کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور اس پروگرام کے ذریعے سے ہماری ایک کوشش ہے کہ گھر گھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پہنچے اس لیے کہ جس گھر میں قرآن و سنت پہنچے گی وہاں نور ہوگا اجالہ اور روشنی ہوگی اور جو گھر قرآن و سنت کی تعلیمات سے خالی ہوگا وہ اندھیرے میں ہوگا چاہے کتنے ہی بتیاں لگا لے کیونکہ جب روحانیت نہ ہو جب خیر و برکت سے گھر خالی ہو جائے جب رشد و ہدایت وہاں پر نہ ہو تو پھر بتیوں کے ذریعے سے ظاہری اجالہ تو کیا جا سکتا ہے مگر دل کی دنیا کو روشن نہیں کیا جا سکتا اس لیے پڑھئے قرآن و حدیث کو سمجھئے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجئے آج ہمارے سامنے حدیث کی اس مشہور کتاب کا جو چیپٹر ہے وہ جنازہ اور اس سے متعلقہ امور ہیں موت اور حیات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ کس کو زندگی کتنی دینی ہے اور پھر اس کے بعد کب وہ موت کے موں میں جانے والا ہے موت یہ کب آنے والی ہے یہ کسی کو نہیں معلوم وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ مَادَا تَكْسِبُ غَدَى وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُودِ سورِ لُقْمَان کا آخری حصہ پڑی نہیں معلوم کسی کو کل کیا خبر آنے والی ہے آدمی سو سال کا منصوبہ بناتا ہے مگر نہیں معلوم کہ اگلے پل کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ کل کی صبح کیا خبر آنے والی ہے وہ نہیں جانتا کہاں اس کی موت آنے والی ہے یہ بھی نہیں معلوم کسی کو یہ اجلِ مُسَمَّا فِقْسِ ٹائم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے اور جب وہ وقت آئے گا کہا گیا اَنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوجِمْ مُشَيِّدَةِ کہ تم مضبوط چٹانوں میں چلے جاؤو یا پہاڑوں میں چلے جاؤو یا غاروں میں چلے جاؤو موت اپنے وقت پر آئے گی کوئی موت کا جو وقت ہے اس میں ایک لمحے کی تاخیر یا تقدیم نہیں ہو سکتی اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات آدمی ہاسپٹال میں ماہرین ڈاکٹرز ان کے جھرمٹ میں ہوتے ہوئے بھی موت کے موں میں چلا جاتا ہے اور سارے ڈاکٹر اجزو انکساری کے ساتھ کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ موت کو ٹال نہیں سکتے اور اگر بچنا ہو تو آدمی خطرناک حادثات کا شکار ہونے کے باوجود بچ جاتا ہے ہم کہتے ہیں نا اتفاق سے بچ گیا لکیلی بچ گیا ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا یا ایک منٹ پہلے وہ گاڑی سے گزر جاتا تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا یا یہ یوں کرتا تو یہ ہوتا دیکھئے یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں موت کی جگہ بھی مقرر ہے وقت بھی مقرر ہے جس جگہ اس کی موت ہو وہ آ کر رہے گی آدمی وہیں پر پہنچے گا اسباب ایسے بن جائیں گے کہ وہ وہاں پر پہنچے اور وہیں پر اس کی روح نکالی جائے گی چاہے حادثہ ہو یا نہ ہو ہر صورت میں وقت مقررہ پر موت آنے والی ہے اور یہ ہر ایک کو آنے والی ہے کل نفس زائقت الموت ہر ایک کو نیک اولیاء انبیاء کرام علیہم السلام سب دنیا سے اپنا اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے اکے بعد دیگر نبی جاتے رہے جاتے رہے بالآخر رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تیر سٹھ سال کے بعد دنیا سے آپ بھی رخصت ہو گئے جب انبیاء کرام باقی نہیں رہے تو کون انسان پھر باقی رہے گا ہر ایک کو موت کا مزا چکنا ہے اب وہ کب آئے گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن اس کے لئے ہمیں تیاری کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ تیاری کیا ہے موت کے بعد کے جو مراحل ہیں ان کے لئے اپنے آپ کو پرپیر کریں مثلا قبر وہاں پر سوال جواب ہونے والا ہے یعنی آخری انجام جو بھی ہو وہاں سوال جواب ہوگا اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا پھر اس کے بعد میدان محشر کا معاملہ ہوگا جو کچھ اس زندگی میں ہم نے کیا خیر کا کام یا شر کا کام نام عامال میں محفوظ ہے اور وہی نام عامال وہاں پیش کیا جائے گا اور وہ بھی نام عامال ریکارڈ لائف ریکارڈ کون تیار کر رہا ہے کرامن کاتبین وہ معزز فرشتے ہیں عونرابل رسپیکٹیڈ فرشتے یعنی قرآن ان کی شہادت دے رہا ہے ان کی انصاف پسندی کی امانتداری کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ فرشتے اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کرتے وہی چیز اس میں درج ہوگی جو ہم نے کیا ہوگا اور زندگی میں جو کام ہم کر رہے ہیں وہ سب آن دی ریکارڈ ہے کوئی چیز آفدی ریکارڈ نہیں ہے اور وہی ریکارڈ انسان کے ہاتھ میں دیا جائے گا سورہ کحف کو پڑھ لیجئے کیا کہا گیا اس ریکارڈ کو دیکھ کر آدمی تڑپ جائے گا مَا لِحَادَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ سَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْسَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُ حَاظِرَا وَلَا يَزْلِمُ رَبُّكَ عجیب نامِ عامال جو میں نے ٹاپ سیکرٹ چھپ چھپا کر کام کیا وہ بھی اس میں ہے اور جو لوگوں کے سامنے کیا وہ بھی اس میں ہے اب آدمی کو خود معلوم ہو جائے گا کہ اب کیا ہونے والا ہے اس کے لئے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین جو عالم الغیب ہے اس کے سامنے ہم سب کو حساب دینا ہے اپنی زندگی میں کیے ہوئے کام کا چاہے کسی نوعیت کا کام ہو وہ سب محفوظ ہے پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا ذرہ برابر بھی ٹائنی بھی آپ نے اچھا کام کیا وہ اس میں محفوظ ہے اور اگر برا کیا وہ بھی اس میں محفوظ ہے اور اسی کے مطابق پھر فیصلہ ہوگا جنت یا دوزخ کا کوئی فیصلہ نام نسب جغرافیائی پسے منظر کلر لینگویج اس بنیاد پر نہیں ہوگا فیصلہ آدمی کے ایمان اور عمل کی بنیاد پر ہوگا اگر عمل اچھا ہے تو بدلہ بھی اچھا ملے گا تو اس کے لیے موت کی تیاری اور موت کے بارے میں دیکھئے چند باتیں جو بتائی گئیں ایک چیز یہ ہے کہ اگر مرنے سے پہلے کوئی بیمار ہو جائے اور سکرات الموت جس کو کہتے ہیں موت کی سختی اور تنگی اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے محفوظ رکھے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیک آدمی ہوگا تو اس کی روح جلدی نکل جائے گی اور اگر آدمی برا ہوگا تو اس کی روح تکلیف کے ساتھ یا بیماری کے بعد نکلے گی روح نکلتے وقت کا منظر اور ہے اس سے پہلے کی بیماری یا تندرستی یہ ایک جداغانہ قیفیت بیماری انبیاء کرام کو بھی آتی رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے بیمار ہوئے اور اس کے بعد اسی بیماری میں آپ دنیا سے چل بسے تو اس کا معنی کیا ہوا بیماری کے بعد وفات کا یہ قطن معنی نہ لیا جائے کہ وہ برا آدمی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نیک متقی پریزگار کون ہو سکتا انسانوں میں لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ وفات سے پہلے کے چند دن خاص طور پر آخری کے چار پانچ دن بڑی آزمائش سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوزیشن میں بھی نہیں تھے کہ آپ مسجد میں جائیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں یا پڑھائیں اس پوزیشن میں نہیں تھے آپ نے بہت کوشش کی آخری حد تک کوشش کی کہ کسی طرح مسجد پہنچے ہیں نہیں پہنچ پائے اور لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے جب آپ نے کوشش کی غشی کا دورہ پڑا پھر اس کے بعد جب آپ ہوش میں آئے تیاری کی اور پھر اس کے بعد میں آپ نے ارادہ کیا پھر بھی ایسے ہی ہوا پھر آپ بحال ہوئے تیاری کی پھر ارادہ فرمایا پھر بھی نہیں جا سکے کوشش 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 اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر سے کہیں کہ وہ نماز پڑھا دے تو یہ حضرت ابو بکر عزی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد مسلح پر آگے بڑھے صحابہ اکرام نے اس کے بعد ان کی امامت میں نماز ادا کی تو اس میں جو بات میں بتانا چاہتا ہوں کتنی سخت تکلیف تھی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آپ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مسجد پہنچیں لیکن پہنچ نہیں پا رہے ہیں تو اس لیے ہمارے ہاں عرف عام میں بہت سے لوگوں میں عجیب عجیب باتیں ہیں کوئی بیمار ہو کر مرا تو سمجھتے ہیں کہ وہ برا آدمی تھا یا وفات کے وقت تھوڑی سی اس کے اوپر وہ قیفیت ہوتی ہے تنگی کی تو سمجھتے ہیں کہ شاید برا آدمی تھا ایسے نہیں ہیں یہ فیصلہ آپ اور ہم نہیں کر سکتے یہ اللہ رب العالمین جو عالم الغیب ہے صرف وہی جانتا ہے نیک آدمی ہوگا تو یہ بات ضرور ہے کہ اس کی روح آرام سے نکالی جائے گی اس وقت اس کو تکلیف نہیں ہوگی اس سے پہلے مشکل پریشانی ہو سکتی ہے اسی طرح برا آدمی ہوگا تو اس کی روح تنگی اور ترشی کے ساتھ نکالی جائے گی لیکن اس سے پہلے ہو سکتا وہ تندرست ہو اور اچانک اس کی موت آگئی ہو تو یہ فیصلہ ہم اور آپ نہ کریں کون نیک تھا کون برا تھا ان چیزوں کو دیکھ کر دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا گیا اور آپ نے دوسرے مومنوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی موت کے بارے میں بھی فرمایا جیسے حدیث مسکور ہے المؤمن یموتو بیعرق الجبین کہ مومن اس کی وفات ہوتی ہے پیشانی کے پسینے سے تو پیشانی کا پسینہ یعنی وہ سکرات وہ تنگی موت کی اور اس کے اندر جو بیچینی کی کیفیت ہوتی ہے جو پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے اور اس پریشانی کی کیفیت کی وجہ سے جو علامتیں اس کے چہرے پر آتی ہیں تو مومن پر بھی آئے گی جیسے کہ حدیث میں بتایا گیا اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا جو سخت کیفیت سے دوچار تھے آپ آخری لمحات میں تو اس کا ذکر وہ کر رہی ہیں کہ آپ کے قریب پیالہ رکھا ہوا تھا پانی کا ہر تھوڑی دیر بعد اپنی انگلیاں اس میں بھگو کر اوپر لگا رہے ہیں تو یہ بیچینی کی کیفیت پریشانی کی کیفیت ہے اس کا معنی کیا ہوا کہ یہ کسی کے لیے بھی آسکتا ہے اس پر فیصلہ نہ کیجئے البتہ اس موقع پر کچھ خاص باتیں ہیں کچھ خاص ہدایات دی گئیں مثلا ایک چیز یہ ہے کہ لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کہ جس کا خاتمہ لا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ پر ہو اللہ ہمارا خاتمہ ایمان اور خیر کے ساتھ فرمائے دیکھئے خاتمہ بالخیر بہت اچھی بات ہے اہلِ جنت کے لیے یہ خوشخبری ہے گویا ایک علامت ہے کہ حسن خاتمہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے انبیاء کرام نے بھی دعا کی سورة یوسف کو پڑھئی یہ آخری میں کیا ہے تَوَفَّنِي مُسْلِمَ وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ کہ یا اللہ مجھے موت آئے تو صالحین کی طرح نیک لوگوں میں میرا شمار ہو مجھے نیک لوگوں میں اٹھائے اور میری موت آئے تو حالت اسلام پر اگر انبیاء کرام کو اس دعا کی ضرورت ہے کہ میری موت اسلام پر آئے اور میرا شمار نیک لوگوں میں ہو تو پھر سوچئے ہم گناہگاروں کو یہ دعا کتنی بار پڑھتے رہنا چاہیے اور اسی طرح حدیث میں جو کہا گیا مَنْ قَانَ آخِرُ قَلَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ جو آخری مومنٹ پر یعنی موت سے پہلے کلمہ پڑھ رہا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ تو اس کے خاتمہ ایمان پر ہوا جس کا خاتمہ ایمان پر ہو توحید پر ہو وہ جنت اس کے لیے یقینی ہو جاتی ہے اگر وہ گناہگار تھا اس کی جو بھی سزا ہوگی اس کی جو بھی قیفیت ہوگی اس کے بعد بالآخر اس کلمے کی وجہ سے توحید جو اس کے دل و دماغ میں تھی اس پر اس کا ایمان تھا تو اس کی وجہ سے بالآخر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا گناہوں کی سزا دینے کے بعد لیکن اگر اسلام کو نہ مانتا تھا اللہ پر اس کا ایمان نہیں تھا تو پھر وہ جنت کا مستحق نہیں بن سکتا اور ایسے لوگوں کے لیے جن کا خاتمہ شرک پر ہو دعا مغفرت بھی نہیں کی جا سکتی ذرا غور فرمائی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتا فلن یغفر اللہ لہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں ستر مرتبہ بھی کریں گے تو اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے سوچئے ہمارے نبی کا مقام مستجاب الدعوات لیکن اللہ تعالی نے آپ کو بھی منع کر دیا کہ یہ مشرکین اور جو اس حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں منافقین جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے تو ان کے لیے اگر آپ مغفرت کی دعا بھی کریں گے ایک نہیں ستر مرتبہ تو خبول نہیں کی جائے گی کیونکہ وہاں پر جو کرائیٹیریا اللہ تعالی کے پاس مقرر ہے میعیار نجات کا وہ ایمان ہے وہ توحید ہے اگر توحید ہوگی تو اس کے لیے نجات ہے اسی لیے کہا گیا جو حالت موت کے قریب پہنچا ہو اس کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی اب اس سے بعض لوگوں نے یہ غلط سمجھا مرنے کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھ تو مرنے کے بعد پڑھنے کا تو فائدہ کیا ہوا جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا اس کے ساتھ یعنی مرنے سے پہلے اور اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ جو بہت سخت بیمار ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ آخری لمحات ہیں اس کے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس وقت کس کی موت آئے گی لیکن بعض ظاہری علامتوں کی وجہ سے تو وہاں جو لوگ ہوں اقل مند لوگ وہاں ٹھہرے ہوئے ہوں کیونکہ یہ نازک موقع ہے اس کے لیے ایسے موقع پر کہا گیا کہ آپ ایک مناسب آواز سے بہت زور سے نہیں بہت آہستہ بھی نہیں ایک مناسب آواز سے لا الہ الا اللہ خود پڑھتے رہیے یہ مریض کو مت کہیے پڑھو اس میں بھی حکمت ہے کیونکہ مریض اس وقت بڑی بے چینی اور بے کلی کے عالم میں ہوتا ہے کبھی کبھی اچھی باتیں بھی اس کو پسند نہیں آتی آپ نے سبھی نے تجربہ کیا ہوگا اگر کوئی مریض ہے پینے کی چیز دیں کوئی کھانے کی چیز دیں وہ انکار کر دے گا جھڑک دے گا حالانکہ آپ تو اس کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک ایسی قیفیت میں ہے ایسی تکلیف میں ہے کہ اچھی چیز بھی اس کو اچھی نہیں لگتی تو اسی لیے یہ حکمت کے خلاف ہے کہ آپ اس حالت میں مریض سے کہیں پڑھو 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 اگر وہ کہہ دے نہیں پڑھوں گا یا گالی دے دے یا کوئی اور بات ہو جائے اس کی زبان سے اور این اس وقت اس کی روح نکال لی جائے سوچئے آپ کی وجہ سے اس کا خاتمہ شر پر ہوا اس لیے وہاں جو لوگ ٹھہریں اقلمندی کا تخاظہ یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ خود پڑھیں اور یہ ایک سیکالوجی ہے نفسیاتی چیز ہے کہ جہاں پر کوئی بات کہی جائے تو لوگ سننے والا بھی پھر تھوڑی دیر بعد خود اس کو دہرانے لگ جائے گا یہ نفسیاتی طور پر ہوتا ہے کہیں کوئی امدہ قرآن پڑھاؤ خود بخود آپ کے اوپر ایک کیفیت تاری ہوگی اور آپ بھی قرآن کی کچھ آیت پڑھنے لگ جائیں گے کہیں کوئی نظم وغیرہ پڑھ رہا ہے اچھے انداز سے ترنم کے ساتھ تو آپ کے اندر بھی ایک شوق پیدا ہوگا گنگنانے آپ بھی لگ جائیں گے تو ایک انسانی طبیعت جس ماحول میں ہوگا اس کا اثر کچھ نہ کچھ وہاں ہوگا اسی طرح جہاں پر کلمہ تہیبہ پڑھا جا رہا ہو شہادتین اشد ون لا الہ الا اللہ کا ورد ہو رہا ہو تو مریض بھی اس کو سن کر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ بھی وہ پڑھنے لگ جائے گا جب وہ پڑھے گا تو اس کا خاتمہ بلخیر ہوا اچھی علامت ہے یہ اور اس کے بعد وہاں پر دوسرا جو کام کرنے والا ہے فوری طور پر یہ جزیہ رونا دھارنا جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ گریہ وزاری وغیرہ یہ سب چیزیں آپ بعد میں کیجئے پہلے اس کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہو صبر و تحمل کا وہاں پر مظاہرہ کرنا چاہیے اس لیے اس موقع پر ہر آدمی وہاں نہ ٹھہرے کیونکہ یہ بہت نازک موقع ہے کبھی اس کی زبان سے کوئی اچھے کلمات نکل گئے کوئی وسیعت وہ کر دیا کوئی ویل وغیرہ کوئی اس طرح کی بات ہو گئی اور وہاں پر آپ سنی نہیں سکے تو نقصان ہوگا اس لیے وہاں پر اقل مند لوگوں کو ٹھہرنا چاہیے گھر کے جو ذمہ دار ہیں معاملہ فہم ہیں کنٹرول کرنے والے ہیں اپنے آپ پر پھر اس کے بعد میں کیا ہے جب وفات اس کی ہو گئی تو پہلی فرصت میں اس کے آزا کو ٹھیک کریں کیونکہ جب روح نکل جاتی ہے تو آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں آدمی حسرت کے ساتھ روح کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی کبھی زبان کھلی رہ گئی کبھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ایک خوفناک منظر بھی ہو سکتا ہے یہ تو اس موقع پر فوری طور پر جو کام کرنا ہے جب تک بدن کے اندر کوئی گرمی ہے بھی باقی تو اس کے آزا جسم کے جو ہے اس کو ٹھیک کر دیں فوری آنکھیں بند کر دیں ناک وغیرہ درست کر دیں یا اسی طریقے سے زبان مو کھلا ہوا ہے تو اس کو بند کرنے کی کوشش کریں ہاتھ وغیرہ کی پوزیشن کو ٹھیک کر دیں کیونکہ وہ کام جو فوری کیا جائے گا وہ صحیح ہو جائے گا ورنہ پھر وہ گرمی ختم ہو جائے گی بدن کی تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا آہستہ آہستہ وہ سکڑنے لگے گا اور وہ پھر لکڑی کی طرح سے سخت ہو جائے گا اس کے بعد ہاتھ کو آپ نیچے کرنا بھی چاہیں نہیں ہوگا اور اگر آنکھیں بند کرنا بھی چاہیں پھر اس کے بعد نہیں ہوگی تو وہ ٹائم ختم ہو گیا آپ کا تو جو ٹائم تھا فوری طور پر کرنے کا وہاں رونا چیخنا آپ نے شروع کر دیا تو اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رونا دھونا یہ بعد میں کریں پہلے جو فوری طور پر کرنے والے کام ہیں وہ فوری جلدی جلدی وہ کام انجام دیں بروقت اسی طرح بعض وقت تکیہ وغیرہ سرہانے رکھا ہوتا ہے اگر آپ تھوڑی دیر رکھیں گے تو وہ سر کی کیفیت بھی بلکل ٹائٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد میں پھر اس کو بیلنس کرنا بہت مشکل ہوگا تو ایک کام جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ سر کا بیلنس بھی ٹھیک کرنے کے لیے وہ تکیہ یا سرانہ جو بھی ہوگا پلو وغیرہ اس کو ہٹا دیجئے وہاں سے یعنی بالکل اس کی پوزیشن ٹھیک حالت میں پہلے آپ کر دیجئے اور پھر جو چیز پڑھنے والی ہے وہ ہے کیا معنی ہے اس کے اس کے معنیوں پر بھی غور فرمائیے کہ ہم سب اللہ ہی کی حکم سے ہیں اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ مومن کا ایمان ہے سخت ترین لمحات اس کی زندگی میں موت اپنے عزیز ترین کی دیکھ رہا ہے مگر اس کے باوجود ایمان کی پختگی کا مظاہرہ کر رہا ہے اللہ جو کچھ ہو رہا ہے تیرے حکم سے اور ہم سب کو تیری طرف واپس آنا ہے اور یا اللہ اس مسئیبت سے مجھے آسانی سے نکلنے کی توفیق خطا فرما اور اس کا نیمل بدل دے یعنی دعا بھی کر رہے ہیں آپ کہ یہ جو ہمارا عزیز جا رہا ہے کوئی بھائی ماں باپ کوئی بھی ہو سکتے ہیں تو یا اللہ اس کا نیمل بدل بھی ہمیں عطا فرما تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ جو ہے اپنے ایمان کی پختگی اس نازک موقع پر اس طرح سے کہنے کا ہمیں حکم دیا گیا اور پھر رونے وغیرہ کی جو قیفیت ہے اس کے دو انداز ہیں ایک ہوتا ہے جو نیچرل رونا ہے فطری غم پریشانی ہو تو آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں دل کے اوپر ایک قیفیت تاری ہوتی ہے یہ ممنون نہیں ہے اسلام میں اس کی اجازت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھی آپ جب آپ کے فرزن کی وفات ہوئی ابراہیم کی تو اس موقع پر کیا ہوا تھا اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے بہت صحابہ اکرام کو بھی تاجب ہوا اے اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں سے آنسو تو آپ نے کیا فرمایا یہ دل کی قیفیت اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے ہمیں یہ حادثہ جو پیش آیا یعنی اپنے فرزن کی وفات کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں اس سے شدید تکلیف ہے دل غمگین ہے مگر ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جو اللہ رب العالمین کے حکم یا مرضی کے خلاف ہو یعنی تکلیف اور پریشانی کے موقع پر بھی اپنی زبان سے شکوا اور شکایت کی کوئی بات نہیں اللہ کے فیصلے پر رضا مندی کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں تعلیم دی ہے وفات کے موقع پر آپ نے اپنی بیٹی سے کیا کہا جب نواسی کی بات ہو رہی تھی یا نواسی کی بات ہو رہی تھی تو آپ نے کیا تعلیم دی تھی آپ نے فرمایا تھا لِتَصْبِرْ وَلِتَحْتَسِبْ یہ حدیث ہے کہ تم سبر سے کام لو گریہ وزاری چیخنا چلانا نہیں سبر سے کام کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو چونکہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ احکم الحاکمین ہے اس سے بہتر کوئی فیصلہ یا ڈیسیجن نہیں بنا سکتا وہ ارحم الرحیمین ہے وہ ہمدرد اور مہربانی کرنے والا ہے ہمدردی کرنے والا ہے لیکن یہ موت کا اس نے فیصلہ کیا تو اللہ جانتا ہے اس میں کیا حکمت اور مسلحت ہے میں اور آپ نہیں جانتے اس لیے شکواہ شکایت جیسے بعض لوگ موت کے بعد کہتے ہیں میرے بیٹے کو لینا تھا میری بیٹی کو لینا تھا یا اللہ تُو نے کیا کیا ایسے گویا اللہ سے شکایت ہو رہی ہے یعنی ایسے غلط خسم کے کلمات اپنی زبان سے نکالتے ہیں اس کو کنٹرول کی اِنَّا لِلَّهِ پڑھتے رہی ہے اور پھر اس کے بعد سبر کر کے اللہ سے عجر و ثواب کی امید رکھیے اور پھر گریہ و زاری کی جو ظاہری کیفیت ہے چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بال نوشتے ہیں چہرے کو مارتے ہیں گریبان چاک کرتے ہیں یہ سب جاہلی امور منع کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیجئے کیونکہ یہ حدیثیں ہیں لیسا مِنَّا منظر بل خدود و شق الجیوب و دعا بدا والجاہلیہ اس آدمی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنے گریبان چاک کرے نوحہ خانی کرے اور اپنے چہرے کو مارے یہ غم کے موقع پر اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یہ شریعت کا حکم نہیں ہے جیسے بعض لوگ کرتے ہیں موت پر چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں آٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں ان کی زبان سے بہت ہی غیر محذب الفاظ نکلنے لگتے ہیں تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس سے منع کیا گئے سبر کر ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے ایک عورت ویسے ہی گریہ وزاری میں تھی تو آپ نے سبر کی تلقین کی تو اسے معلوم نہیں ہوا کیونکہ وہ ایک قیفیت سے دو چار تھی وہ دیکھی نہیں کی اور اس نے کہا جاؤ جاؤ تمہیں کیا معلوم کہ جس پر مسئیبت آتی ہے وہی جانتا ہے اس طرح کا جواب دیا جب آپ آگے بڑھ گئے تو کچھ لوگوں نے کہا معلوم ہے کون تھے وہ پھر وہ ذرا بیدار ہوئی جب اپنے ہوش و حواظ کو کنٹرول کی کون تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت کرنے لگی تو آپ نے کہا سبر عند الصدمت الاولى جب مسئیبت آتی ہے اس وقت سبر کرنا اصل ہے گریہ وزاری کر کے چیخنے چلانے کے بعد جب ساری کافی دیر ہو گئی اور سبر آ گیا اب خاموش رہنا یہ کوئی بات نہیں ہے ایک موقع پر آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں ورنہ جیسے دو دن گزر گئے تین دن گزر گئے اب آپ کو تو خاموش ہونا ہی ہونا ہے اب آپ فیصلہ تو نہیں بدل سکتے کہ کوئی مر گیا اس کو زندہ کر دیں ایسا تو نہیں ہوگا پھر کیا ہوگا تدفین کے بعد آپ خاموش ہو جائیں گے تو جب بعد میں خاموش ہوں گے چیخنے چلانے کے بعد تو آپ نے اپنا ثواب کھو دیا خلاف سنت آپ نے حرکت کی تو صبر کا مظاہرہ مصیبت کے وقت کیجئے اس وقت اللہ تعالی سے دعا کرتے رہیے اور اس وقت آپ اچھے کام کیجئے یہ پہلا مرحلہ ہوا یعنی موت کے فوری بعد اس کو کنٹرول میں رکھنا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا اللہ تعالی کو یاد کرنا انہا لیلہ و انہا الہی راجعون اور اللہ کے فیصلے پر رضا مندی کا اظہار کرنا پھر اس کے بعد سٹیپ نمبر دو جلدی سے جلدی اس کو غسل دینا نماز جنازہ پھر اس کے بعد میں تتفین اس کے لیے حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکتا ہے کریں اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں بتایا گیا کہ دو گھنٹے کے اندر اندر تتفین ہو جائے یا تین گھنٹے کے اندر ہو جائے لیکن اس میں اتنی بات کہی گئی جتنا جلدی ممکن ہو سکا اب اس میں بعض اوقات ہمارے ہاں ایک مشکل ہوتی ہے کہ فلان کے انتظار میں بہت زیادہ تاخیر ہوتی ہے کبھی کبھی تین تین چار چار دن تاخیر کر دی جاتی ہے یہ بھی خلاف سنت ہے جلدی سے جلدی تتفین کا احتمام ہونا چاہیے اور اس کے لیے جو ضروری کاروائی ہے وہ کرنی چاہیے باقی اس سے متعلقہ کچھ امور ہیں اسی احدیث کے چپٹر میں وہ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پیش کریں گے انتظار کیجئے ہمارے اگلے پروگرام کا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ